بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل درسنگ مینیا پر آج میں آپ کے ساتھ باکس ڈراؤزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کرنے جا رہی ہوں لون کے فیبرک کے اوپر کون سی ایسی چیزوں کا دھیان رکھا جائے کہ پروپرلی سٹیچ ہو جائیں ساری ڈیٹیلز شیئر کروں گی یہاں پہ جو میں نے فیبرک لیاوا ہے اس کی چڑھائی ساٹھ انچ ہے اور چارگز یہ کپڑا ہے پورے ایک ڈریس کا اس پہ سے میں نے پہلے لمبائی کے رخ پہ پھر چڑھائی کے رخ پہ فیبرک کیسے فولڈ کیا ساری ڈیٹیلز بتاؤں گی چڑھائی پہ یہ تقریباً سو لائنچ چوڑائے اچھا اس کا فولڈڈ حصہ میری طرف ہے اور جو کھلا حصہ وہ مجھ سے دوری پہ لیکن آپ کو سائٹ پہ ایکسٹرا کپڑا نظر آیا ہے وہ اسی لیے کہ اس میں سے جو بچے گا اور وہ ہم شورٹ میں یوز کر لیں گے سب سے پہلے لمبائی کے رخ پہ میں نے دھائی انچ ایکسٹرا مارجن نکال دیا ہے کیونکہ مجھے ہائی لو بنانا ہے لیکن ایک چیز دیکھیں کہ سائٹ سے فولڈڈ ہے میں نے اس طریقے کا ٹراؤزر آپ کو سکھایا جو فور پیسیز ہوتا ہے لیکن یہ ٹو پیسیز ہوگا لیکن اس میں بھی ہم لوگوں نے ہائی ان لو ویسٹ بنانی ہے تو دھائی انچ اوپر پہلے لمبائی میں چھوڑا پھر دھائی انچ جو دوسرا والا چھوڑا ہے وہ الاسٹک مارجن ہے اس کے بعد میں دس انچ ڈاؤن پہ یہاں پہ لگا رہی ہوں مارک آسن کا اور یہاں پہ سٹریٹ لائن بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں اوپر والا حصہ ہے اس لئے بنا کے کٹ کر لوں گی تاکہ اس کی جو لمبائی ہے دیکھیں اوپر دھائی انچ من ایکسٹرا لیا نہیں جو فولڈنگ کا کپڑا ایکسٹرا لوں گی تو وہ پورا ٹیبل پہ بچھ نہیں رہا یہ ہے بیسیکلی ہماری کمر کا پوائنٹ بارہ انچ جوڑا اور یہ جو لائن ہے یہ ہماری تھائیس والی لائن ہو گئی اب یہاں پہ میں مارک لگاتی ہوں سمجھیں بارہ یا تیرہ انچ کے قریب اور اس بارہ یا تیرہ انچ کو میں اوپر وہ جو بارہ انچ والا کمر والا ناپ ہے اس سے یوں ترچہ ہلکا سا ملا دیتی ہوں اس طرح سے اب جو باہر کی طرف آپ کو ایکسٹرا یہ لگ رہا ہے یہ ہے دھائی انچ کے قریب اس پہ میں نے راؤن شیپ ماہ کر دی اچھا اس کی جو آسنہ نا فرانٹ اور بیک سے وہ ایک ہی جیسی رہ گی لیکن جو اوپر جو آئے گا نا کمر پہ میں جوڑھائیں چیکسٹرا رکھا کرتی ہوں تاکہ راؤزر کھس کے نہیں تو وہ میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے پورے کپڑے کی چڑھائی آپ کو دیکھ لی آپ نے سترائی چڑھائی پہ موڑا ہوا ہے تو ساری ڈیٹیل ساتھ ساتھ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اوپر والا حصہ یہاں پہ مارک ہو چکا ہے اب یہ چونکہ پورے کپڑے کو میں نے فولڈ کر کے رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ پہلے اوپر والے حصے کو کٹ کر لیتی ہوں تاکہ یہ والا حصہ ہمارے پاس بیلنس کرنا آسان ہو یہاں پہ آسن کی گلائی میں نے کٹ کر لی اوپر سے کپڑا ابھی بھی لمبائی میں فولڈ ہے اب جو یہ مارکن ہے جس پہ میں نے کمر کے چڑھائی مارکی ہے اس کو فولڈ کر دیتے ہیں اور کپڑے کو تھوڑا سو اوپر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو باقی میزیرمنٹ سمجھا دوں اب جو یہ فولڈی لیسہ ہے اس سے نیچے کی طرف میں سنتیس انچ مارک کر رہی ہوں اچھا کیولوٹس یا باکس ٹراؤزر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے نورمل ٹراؤزر سے ایک انچ چھوٹا ہوتا ہے تو اب اس کو میں کر لیتی ہوں یہاں پہ مارک 37 انچز کے قریب اس کے بعد آپ کو نیچے کھلا وارا حصہ نظر آ رہا ہے وہ میں اس کی فولڈنگ کر دوں گی لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ سٹریٹ لائن ڈراؤ کر دیتی ہوں یہ ہے ایکچول لینڈ میرے ٹراؤزر کی اب چکے میں نے اس کی کنی کو سٹریٹ نہیں کیا تھا تو نیچے الہ کپڑا جو آپ کو ساڑھے تین انچ نظر آ رہا ہے یہ بعد میں تین انچ رہ جائے گا اچھا اب یہاں پہ پہ پائنچے کی چڑھائی کا مین ایشو ہے دیکھیں پائنچے کی چڑھائی آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ نے کتنی پین نہیں ہے تو میں تو چکے یہ لان کا بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں اس کو مارک کر لیتی ہوں تقریباً گیارہ انچ کے قریب اسی میں سی ملاؤن سے اب باقی کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں جو میرے پاس ایکچول لینڈ ہے نا 37 انچز وہ اور اوپر جو میرے پاس تھائیز والی لائن میں آپ کو وہاں سے ذرا پوائنٹ آؤٹ کر آتی ہوں کورنر پہ دیکھئے گا رائٹھ ہند سائٹ پہ یہ والا حصہ نا جس پہ آپ کو چوک کا نشانہ ذرا آ رہا ہے پہلے اس کا کر لیں آدھا دیکھیں جب بھی آپ نے ٹراؤزر بنانا ہے اپنے نیز یعنی گھٹنے کی میزورمنٹ آپ لوگوں نے ایسے لینی ہے یہ نظر آ گیا نا اوپر میں نے دکھا دیا اس کا پہلے کریں آدھا پھر اس سے ڈیڑھ انچ اوپر کی طرف یعنی آسن کی طرف ہم لوگوں نے ایک مارک لگا لینا یہ ہوتی ہے ہماری گھٹنے کی فٹنگ لیکن گھٹنے کی فٹنگ میں آپ دیکھ لیں جتنہ پانچہ رکھا ہے اتنا رکھیں گے اس طریقے سے اور یہاں تک ہم لوگوں نے لگا دینی ہے ایک سٹریٹ سلائی سوری سٹریٹ لائن رہا کر دینی سلائی بھی سٹریٹ ہی آئے گی اور یہ سٹریٹ سکیل سے کریں وہ بہن جو مجھے کہہ رہی تھیں کہ کرو سکیل نہیں ہوتا ہمارے پاس انگلی باکس ٹراؤزر سٹیچ کرنا یہاں پہ ہو جائے گا آسان اور باقی کا حصہ جو میں پر ہلکا سا گول کر رہی ہوں وہ اب ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں بس یہ کہ یہ سکیل ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی لے کر آتا ہے اس وجہ سے میں اس کو یوز کرتی ہوں ویسے اسی لیے جلدی کام کرنے کے لیے ٹیلرس نے تو ایک دن میں کتے ڈرازز سٹیچ کرنے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ ایسے سکیلز رکھتے ہیں ہو گیا یہ کام اس کو ہلکی سی گولائی اگر گھٹنے کی چڑھائی یہاں سے تھوڑی چوڑی ہو رہی ہے نوک نہیں منا دینی یہاں سے تھوڑا چوڑا کر لیجے گا چلے جی یہاں پہ ہو گئی ہے یہ کمپلیٹ اب اس کی ہم یہاں سے آؤٹ انسیم جو ہے وہ اس کو کٹ کر لیتے کٹنگ کرتے ہوئے بھی میں نے دھیان رکھا ہے کہ گولائی جو ہے نا وہ تھوڑی سی منٹین رہے اور سیدھا نیچے تک جہاں تک میں نے آپ سے دکھایا ہے نا کہ ہم اس کے پانچے کا وہ رکھیں گے ایکسٹرا مارجن فولڈنگ کے لیے وہ ہم نے اس کو رکھ کے کٹ کر دینا ہے اس طرح سے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تھوڑا بیلنس کر کے چلیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا جو باٹم ہے اس کو فولڈ کر کے کریز بنا لی جیگا وہ آسانی ہو جاتی ہے اس کی فولڈنگ کے لیے اس کی کٹنگ کا تھوڑا سا ٹرک ہے سٹیچنگ اس کی انتہائی آسان ہے تو اب اس کو میں نے فولڈ کر دیا اور اوپر والے جو دو حصے تھے نا ایک لازٹک کا مارجن ایک ایک ایکسٹرا مارجن اسے میں نے کھول دیا اب آسن کی طرف سے یہ ہائٹ ہوگی اب بھی دیکھیں دونوں پائنچے جو ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر ہیں اب یہ فولڈ ہوئے ہیں نا فور فولڈ تو فور فولڈ کو ہم لوگوں نے ایسا ٹکونا سٹریٹ نہیں ٹکونا سکیل کی مدد سے سٹریٹ لائن ڈراغ کر دینا ہے اور چارو پیسز کو کٹ کر دینا ہے ابھی چارو پیسز کو کیوں کٹ کر رہی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والے حصے کو کہہ رہی ہوں میں آپ کو الاسٹک مارجن کی بات نہیں کر رہی اب جو یہ ٹکونا سا ہے ترچھا سا ہم نے نشان لگایا ہے باہر سے آسن کی طرف وہ ہم لوگوں نے کٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد دونوں پائنچوں کو کھول دینا ہے اس طریقے سے کہ سینٹر سینٹر میں رہے یعنی دو پیسز آپس میں جڑے رہے اس طریقے سے اور اس کو یہاں پہ اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ دونوں طرف نوکیلا سا بن گیا تو فرنٹ کی طرف اچھا ایک چیز یہاں پہ مدد نظر رکھے گا کہ اگر آپ نے ٹراؤزر کی فولڈنگ اس طرح کر کے رکھی ہوئی ہے جیسے کہ میں نے اس کے فیر سائیڈ اندر کی طرف ہے اور اس کے جس پہ سلائی آتی باہر کی طرف ہے تب آپ نے اس کے دو حصوں کی سٹریٹ کٹنگ کر دینی ہے ہو گیا ٹراؤزر کی طرح کی کٹنگ یہی چیز ہے اب آتے ہم اس کے پائنچے کی طرف یہاں پھر میں ایک استعمال کری ہوں ڈیفرنٹ سا بکرم یہ نیٹ بکرم بھی ہے جنٹ سوئنگ میں استعمال ہوتا ہے یہ صدر کی مارکیٹ ہے کراچی میں وہاں سے میں نے لیا تھا جہاں پہ جنٹس کے ڈریسز سٹیچ ہوتے ہیں تو ڈھائی انچ کی پٹی میں نے یہاں پہ کٹ کی ہے اور ٹراؤزر کے جہاں ڈھائی انچ پہ نشان تھا اس کے اوپر میں اسے پیسٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ڈیزائنٹ ڈریسز کے اوپر پائنچوں میں یہی لگا ہوتا ہے یعنی اس میں اکڑا ہٹ نہیں ہے لیکن کپڑے کی سٹیفنس پر قرار رہتی اب کی دفعہ میں نے اس پہ زیرو کا بکرم بھی نہیں لگایا تو نیچے سے اوپر کی طرف اس کو فولڈ کر لیں گے پھر جو آدھے انچ کا مارجن رہ جاتا ہے بے کی طرف فولڈ کرنے والا اس کو بھی ایسے فولڈ کر کے آئرن کریں گے سب سے پہلے اس کے پانچے کی یہ فینشنگ ہوگی پھر ہم فردر کوئی کام کریں گے لان کے کپڑے میں اگر ہم یہ بکرم یا زیرو کی بکرم نہیں لگاتے تو وہ نیچے سے مڑ جائے گا لان کے کپڑے میں کیوں لٹ نہیں بند پائیں گے اب ہم نے اس کی انسیم کی سلائی لگانی ہے تو یہاں سے اس کو کھول کے جو بوٹم ہم نے فولڈ کیا ہے ان دونوں پیسز کو اس طرح لے جائیں گے لیکن یہ جو ہاف ہاف انچ کا مارجن ہم نے فولڈ کیا ہے اس کو ایزٹیز رکھیں گے یہاں سے برابر ضرور کر لیجے گا یہاں میں آپ کو دوبارہ سے دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے دیکھیں بیلنس کر لیا ہے ہم نے اور یہاں دونوں حصے برابر آنے جائیں اور یہ تسلائی کا مارجن ہم نے رکھا ہے اتہ تسلائی مارجن کر رکھنے کے بعد ہم نے یہ دیکھے یہ والے حصے ایسے فولڈ رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی پلٹ کے بھی یہ فولڈ لڈائے گا آسن تک ہم سلائی لگاتے ہوئے لے جائیں گے پھر اس کو ایزٹیز اوور لاک کرنا ہے اچھا یہاں پہ گلائی پہ کھینچ کے سلائی نہیں لگانی چاہوں گی کہ بکرم تھوڑا اور سکی اور وجہ اندر والا تو ڈبل سائیڈڈ ہیمنگ ٹیپ جو میرے پاس ہوتی ہے جیسے آپ ریول سبل بھی کہتے ہیں دونوں ساڑ سے چپکنے والی بکرم ہے یہ کپڑے کی بنی بھی ہوتی ہے اس کو اس کے نیچے رکھ رہی ہوں ابھی میں کیونکہ میں فوراں اس کی ترپائی نہیں کروں گی تو دو تین دیکھیں اس میں حل ہے ایک تو جو میں نے بکرم لگایا وہ بھی سٹیبل رہے گا دوسرا اس میں ببل بھی نہیں بنے گا تیسرا مجھے ترپائی کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی فوراں کے فوراں ریزلٹ آ گیا یہ دیکھیں پانچے اس طریقے سے بن گئے اب دونوں پیسز تیار کر کے سیدھے کر لیے آسن سے آسن میچ کر کے فرنٹ والے ہی سے فرنٹ کی طرف آئے اب یہ جو سلائی ہوتی ہے نا ہماری انسیم کی وہ آسن کی سلائی کرتے ہوئے دائے بھائی شفٹ کر کے سنٹر میں آ جانی چاہیے یہ اس طریقے سے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی آگے پیچھے ہو جاتی نا تب بھی آسن میں کھچا ہوا آتا ہے اب وہی پٹی جو میں نے بکرم کی نیچے لگائی تھی ایک انچوڑی اور گیارہ انچ لمبی وہ میں نے یہاں لگائی کیونکہ میں آگے کی طرف تھوڑا بیلٹ بنا رہی ہوں اس کا اور پھر دیکھیں میری جو میں نے الاسٹک لینی تھی وہ لینی تھی 24 انچز تو دس انچ چھوڑنے کے بعد باقی منہ الاسٹک لے لی ہے تیرہ انچ کے قریب اور اس کو یوں رکھ کے سیدھی سلائی لگاؤں گے اور اس کو یوں دبا کے ایسے یعنی الاسٹک سیدھی آ جانی چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس طریقے سے سلائی لگا لی ہے اس والے ہیسے کو یوں فول کریں گے دوبارہ ایک دفعہ اور فول کریں گے سینٹر سیٹ سے فرنٹ کی طرف سے ہم لوگوں نے اس کی سلائی سٹارٹ کرنی ہے یہ ہی سامنے آپ کے لیے تھوڑا سلو ہی رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اس میں بہت ساری ٹپس ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں نورمل ٹراؤزرز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو میں نے اسی لئے دوبارہ سے ریمائنڈ کروا دیئی آپ کو چیزیں جہاں تک تو بکرم ہے وہاں تک اسی حساب سے فول کریں گے جتنی کوئی بکرم ہے لیکن جہاں سے الاسٹک شروع ہو رہی الاسٹک کے اوپر سلائی نہیں جائے گی دیکھیں ہاں میں نے پکا کر دیا اب الاسٹک کو کھشتے چلے جانا ہے اور اسی کے برابر سلائی لگاتے جانا ہے اچھا اب جو بیک کا حصہ ترچھا کٹ ہوا تھا یعنی جس کو میں نے تھوڑے سا بڑھانے کی خاطر ترچھا کٹ گیا ہے اس میں سنٹر سیٹ کی طرف جاتے ہوئے اگر کہیں چون آتی ہے تو چھوٹی سی چون دے دیں یہ جو ڈیزائنر ٹراؤزرز ہوتے ہیں ان میں بھی وہ چون ہوتی ہی ہے بڑی چون نہ دیں کہیں ایک جگہ پہ جیسے یہ دیکھیں یہ آگئی ہے نا ہلکی سی بڑھڑائے تو یہاں پہ یہ چھوٹا سا ہلکی سی پلیٹ بنا دیں کیونکہ جب اس کے اوپر آپ دبل سلائے لگیں گے الاسٹک کھینچ کے تو گھوم ہو جاتی ہے اس میں پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ چھوٹی سی پلیٹ دیوئی ہے دوسری طرف گھومانا اسے تھوڑا ٹف ہے کپڑا اندر کی طرف دبا کے چھوٹی سی چون یہاں پہ بھی دے دیں اور ویسے ہی سٹیچ کر کے اسے فرنٹ کی طرف لے آئیں جیسے کہ ہم دوگ بیک کی طرف گئے ہیں امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آگئی ہوگی الاسٹک بینٹ بنانے کا طریقہ اسی طریقے سے بیلٹ بنتی ہے اگر آپ کو میری افرس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک میویوز سبسکرائب ٹو ما چینل ہیٹ ڈو نوٹیفکیشن بیل پور مور اپ ڈیٹس آپ انسٹرگرام ڈرسنگ مینیا ٹوئنٹی ون شروع میں بھی ویڈیو کے لکھاو آتا ہے اس کو فولو کر سکتے ہیں کوشش کرتی ہوں ہر ڈی ایم کا جواب دوں اور ہر وہ ڈیزائن میں بندانے کوشش کرتی ہوں جو آپ نے دکھا جو میں ویئر بھی کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے ہی ڈرسس سٹیچ کرنے ہوتے ہیں تو چلیں یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا اب میں بخیے کا سائز تھوڑا پڑا کر کے اور صرف الاسٹک کے اوپر چلاوں گی اور الاسٹک کو اس سے پہلے میں نے ایونلی ڈسٹریبیوٹ کر لیا ہوا ہے تو دیجئے جناب ہو گئے کیونکہ لوٹس تیار باکس ٹراؤزر جسے کہہ رہے ہیں آپ لوگ یہ اسی طریقے سے تیار ہوتا ہے لان کے اوپر یہ والی ٹپس آزمائیں گے نا آپ لوگ تو آپ کا ٹراؤزر اگر آپ کا سیمپل ٹراؤزر بھی ہے آپ باٹم پہ اس طریقے کی بکرم لگائیں گے تو پورفیکٹ رہ جائے گا سنگل فولڈ مت کریں یہ لیں ہائی اینڈ لو بھی ہو گیا اور باکس پریٹ بھی تیار ہو گیا چلیں جناب یہ ہے بیک سے اور یہ ہے فرنٹ سے میں نے اولٹ پلٹ کیاپک دکھا دیا ہے ملتی ہوں میں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ یہ آئیڈیا کو لے کے اور یہ دیکھیں اس کے باٹم کی فنیشنگ کوئی اس میں سختی بھی نہیں آئی بکرم والی میں مردان بکرم نہیں ایوز کرنا چاہی رہی تھی کیونکہ وہ ایک دفعہ دھلتا ہے تو وہ تھوڑا سا ایسا تیڑا میڑا سا ہو جاتا ہے تو اس کے بدے آپ زیرو کی بکرم لگا سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعا میں ادھ رکھے گا آپ نے بہت سر خیال رکھے گا اللہ حافظ